اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چلیئے آج کا ولاغ سٹارٹ کر گیا آج ہم لوگ بنانے والے ہیں شامی کباب یا ریشے والے کباب اس کے لئے میں نے یہ آدھا کلو گوشت لیا ہے اور ایک گلاس کے یعنی دو کپ کے قریب رہا ہے یہ چینے کی نزال ہے اس میں میں ڈالوں گی یہ ایک پیاس جو تھا میں نے اس کو چار ٹکڑوں میں کر لیا ہے ادھر کلیسن ہے اس کے اندر اور یہ ہری میچے میں نے ویسری ڈالیا سابت بعد میں میں ان کو نکال لوں گی یہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر میں ایڈ کرنے والی ہوں آج پرسن شامی کباب کا مسالہ ایڈ کر دیوں دیکھیں آج سے کیسا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو پہلے ہم صرف گوشت اور یہ مسالہ وغیرہ اور پیاس پکنے کے لئے اس میں ہم یہ مسالہ ایڈ کریں گے اور اس میں صرف ہم یہ گوشت ہی پکنے کے لئے رکھیں گے جب گوشت کو پانچ سے سات منٹ میں لگا لوں گے پریشر بکر میں پھر اس کے بعد میں چنے کی دال ایڈ کروں گی کیونکہ چنے کی دال جلدی کل جائے گی گوشت کو زیادہ ٹائم لگے گا اس وجہ سے دو کلاس کے قریب اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے تو اب اس کے لیٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کو کھول لیں گے ہمیں اس کے اندر یہ دال دال دیو جو میں نے بھی گوو کے لکھے دیو اپیر اس کو ہم نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ دال ہماری چاہی ہے وہ گل کے ادھٹن بھی تھے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کا پانی خوش کر لیں گے یہ ہمارا جو کیمے کا شامی کباب کا مسائل تھا وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے آپ کی مرسی ہے کیمہ نکالے والی مشیر میں پیس لیں یا کونڈی ڈنڈے میں پیس لیں تو میں کونڈی ڈنڈے میں پیس ہوں گی اس کو اب ہمی کو ہم کونڈی ڈنڈے میں پیس لیں گے آپ کی مرسی ہے اس کو کیمہ والی مشین سے نکالنا ہے اس سے نکال لیں اگر copper ہے تو اس میں سے آپ لوگ نکال لیں تو آپ کی مرزی ہے میں اس کو اس طرح سے کونڈی میں پیس رہی ہوں تب ہم یہ سارا اس طرح پیس لیں گے یہ ہم لوگ انہیں پیس لیا ہے یہ دیکھیں اگر بوٹی کے ساتھ شامی کا کباب بناتے ہیں نہیں بوٹی کے تو پھر یہ دیکھیں یہ ریشا ریشا سا یہ چکن کا سوری بیف کا بن جاتا ہے اور اگر ہم کیمہ لیں گے تو پھر دوسری طرح ہی بنیں گا تو یہ ذرا اچھے لگتے ہیں کھانے میں اس لئے ہم نے یہ بنایا ہے اب ہم نے یہ سارا پیس لیا ہے اس کے اندر ہم لوگ جو ہے یہ پیاس ہلی میں چور دھنیاں ایڈ کرنے لگے اور اچھے نمک مچ آپ چاکھ لیجئے کہ ہلکی لگے تو اوہر ایڈ کر لیں اب اس کے اندر ہمیں ایک انڈا ایڈ کر لیں گے اور اس کو میکس کٹ لیں گے زیادہ ڈال بھی نہیں ڈالنی اور زیادہ ڈوشت اگر ڈالیں گے تو سافت ہو جائے اگر ڈال ڈالیں گے تو ڈال کا ٹیسٹ آئے گا اور پتلا پتلا سا ہو جائے مزے کا نہیں بنتے میں نے آدھا کری لوگ گوشت کے اندر ایک گلاس جو تھا وہ ڈال کا ڈال کا تھا یہ ہمارا میکس اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس طرح سے ہم سارے کباب بنا کر رکھتے جائیں گے یہ اس طرح بنا کر ہم سارے رکھ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے کباب تیار کر لی ہیں یہ سارے تقریباً تیس کباب ہمارے سے تقریباً ہی تیس ہی بنی ہیں اور اس کو اب ہم پریز کر لیں گے اسی طرح سے آپ بھی شاپ پر بیٹر ویپر کچھ بھی لگا کے تو اس کو رکھتے جائیں گے اوپر اوپر تاکے چپ کے نا اس دوسرے سے اور پھر جب اچھی طرح سے یہ فریز ہو جائیں گے کباب پھر ان کو آپ شاپر وغیرہ میں ڈال کے جتنے بھی آپ نے پیکٹ بنانے تو پیکٹ بنا لیں اور ان کو پھر آپ فریز کر دیجئے گا اب ہم ان کو فریز کر دیں گے اور یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئیں گے یہ ریسپی جو ہے میری چلی اسے کے ساتھ ہم آج کے اپنی ویڈیو کو ان کرتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ہمارے ٹوٹر کے پیز کباب تیار ہو گئے ہم نے ان کو اس طرح سے پیٹ کے اوپر رکھتے ہیں اور آپ کو بھی ایسے ہی ان کو فریز کر لی جائے گا اور شاپر لگا لیں بٹر پیپر کچھ بھی لگا کے ان کو فریز کر لی جائے گا اور جب یہ اچھی طرح سے کباب فریز ہو جائیں پھر ان کو آپ پیکٹ بنانا چاہیں تو پیکٹ بنا کے جتنے کا بھی چھے کا آٹھ کا پیزہ سے آپ ان کو فریز کر لی جائے گا اب ہم ان کو فریز کر لی جائے گا اور آپ ضرور ایسے ریسپی ٹائی کیجئے گا پساندہ ہے تو کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی نیسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ